بسم اللہ شفیعنا عبالقاسم محمد والیتیبین الطاہرین المعصومین رعنت اللہ الادائے مجمعین من جومنا هذا الیوم الدین ما بعدو فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین فواسدق صادقین و انتو قذبو فقد قذباهم من قبلکم و ما لرسول الا البلاغ المبین سبحانه تبارکم لاما سبحانه تبارکم ارشاد ارشاد قدام دعالم ہو رہا ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تغذیب کر رہے ہو مخالفت کر رہے ہو تو اس کے پہلے والی امتیں جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے رسولوں کی مخالفت کر چکی ہیں و ما لرسول الا البلاغ المبین ہمارے رسول کا کام واضح اور صاف تبلیغ ہے تاکہ کسی طرح کا انسان کو شک نہ رہ جائے شبا نہ رہ جائے ورنہ اسلام میں کسی طرح کے بھی جبر کی اور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں متعدد آیات میں اس چیز کو قرآن نے واضح کیا ہم نے انسان کے واسطے ہدایت کا انتظام کیا ہم نے انسان کے لئے رہبری کا انتظام کیا اب تم چاہے شکران نعمت کرو چاہے کفران نعمت کرو تو آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے اس پر آپ غور کیجئے انہ حدینا السبیل یہ تو ہدایت اور رہبری کی بات ہے اس کے علاوہ آپ غور کیجئے اللہ کے فضل کو اللہ کی کرم کو اللہ کی رحمت کو اور نظام قدرت کو بلا تفریق فرقہ بلا تفریق مذہب انسان کے آدمی کے ہمارے جتنے بھی نسیسیٹیز ہیں جتنے بھی ضروریات ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک حالا ہم چھوٹا کہیں تو اس کی بھی قیمت ہم نہیں بیان کر سکتے مثلا پانی ہے ایک گلاس پانی کیا قیمت ہے کہ ہم نے کوئی اس بات بغور ہی نہیں کیا لیکن اگر ایسے حالات ہوں اور کسی ایسے جنگل میں ہوں کسی سہرہ میں ہم ہوں اور پیاس سے بیتاب ہوں بیچین ہوں اور فرص یہ دس ہزار روپے ہماری جیب میں ہوں اور ایک شخص کہے کہ ہم ایک گلاس پانی دیں گے مگر دس ہزار روپے لیں گے تو اب بتائیے پانی مہنگا ہے یا سستہ ہے سلاوات بھی جی و عمد عنہ دس ہزار دیکھے پانی خریدے گا اللہ کی نعمتیں عام ہیں کون سی ضرورت ایسی ہے جس کا انتظام اللہ نے نہیں کیا کائنات کو بنایا میووں کو خلق کیا پھلوں کو خلق کیا اجناس کو خلق کیا کون سا انتظام آدمی نے کیا ہم نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو بنی چونی دنیا تھی ہماری پیدائش کے بعد کتنی چیزیں بنی ہیں زمین بھی تھی آسمان بھی تھا چاند بھی تھا سورج بھی تھا ستارے بھی تھے دریا بھی تھے آنے جانے والے موسم بھی تھے فصلیں بھی تھی میوے بھی تھے تمام چیزیں تھی اب ہمارا سلسلہ حیات آگے بڑھتا رہا اور تمام چیزوں سے ہم فائد حاصل کرتے رہے اور فائدہ اٹھاتے رہے اس لئے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لئے بنایا ہے آدم کے لئے بنایا ہے لیکن ہمارا کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے فائد تو ہم حاصل کر سکتے ہیں سورج کے کرنوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں چاند کے چاند نہیں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کھانے سے پانی سے غزہ سے زمین سے ہر چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن کسی شئے پر ہمارا کوئی کنٹرول اور کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارا کہنا مانے کہ ہمارا کہنا ماننے کا کیا مطلب ہے یہ بات تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہاں یہی بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں ہمارا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ہمارا کوئی قبضہ نہیں ہے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو ہر پتی ہو یا کروڑ پتی ہو یا غریب ہو محتاج ہو کیوں اس لیے کہ کائنات پہلے تھی ہم بعد میں پیدا ہوئے سمجھ رہے ہیں آپ ہر شاہ ہم سے مقدم ہے ہر شاہ ہم سے سینئر ہے ہر شاہ ہم سے سپیریئر ہے پہاڑوں کو دیکھئے تو لاکھوں برس کی عمر بتاتے ہیں جاننے والے لاکھوں برس پرانا ہے کاروڑوں برس پرانا ہے پہاڑ اس طرح درخت ہیں سیکروں برس پرانے درخت ہوتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب ہم سے پہلے ہیں ہم بعد میں آئے ہم کو ایک دور ملا ہم کو ایک اہد ملا ہم کو ایک پیریٹ ملا اس میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ایک آنے کا دن ہے ایک جانے کا دن ہے کتنے دن ہیں یہ علم الہی میں ہے یہ انسان علم میں نہیں یہ اللہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھئے اللہ نے ایک والٹی رکھی کائنات میں اور انسان میں ایک والٹی رکھی اور مساوات رکھی جس پر بڑے فلسپرس نے کتابیں لکھی ایجی کوشن والوں نے ایکس نامکس والوں نے اور بھی بہت کچھ اس پر ڈسکشن ہوئے اگر اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نظام کو دیکھو تمام انسانوں کے دنیا میں آنے کبھی ایک انداز ہے جانے کبھی ایک انداز ہے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے آپ رضا فرما رہے ہیں مصر والوں نے انتظام کیا فرائن مصر کے زمانے میں بادشاہوں کے لیے اور بڑے بڑوں کے لیے اب تک ممیز نکلتی ہیں کہ اس طرح کا جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کا مغبرہ بنتا تھا اور کھانے پینے کا ساوان رکھا جاتا تھا جیولری رکھی جاتی تھی زیورات رکھے جاتے تھے کپڑے رکھے جاتے تھے اس لیے کہ دماغوں میں یہ تھا کہ وہاں یہ کیا کریں گے ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے یہاں تک کے بعض مقامات پر یہ بھی دیکھا اور سنا آئے کہ غلاموں کو کنیزوں کو بھی ساتھ میں دفن کر دیتے تھے کہ یہ سب خدمت کریں گے اگر یہ تو بالکل ایک غلط تصور تھا نتیجہ کیا ہوا کسی کے کچھ کام تو نہیں آیا چور جو تھے وہ کھوت کے سب لے گئے دوہر کروئے اپنے زمانہ آگے پڑ گیا مغبر ایک خودنے لگے وہ لوگ انہیں سونا نکال لیا جوہرات نکال لیے مطلب یہ کہ کوئی چیز کسی کے کام تب بھی وہ ایک لباس ہے جسے کفن کہتے ہیں ایک مکان ہے جسے قبر کہتے ہیں آنے والا کچھ لے کے نہیں آتا جانے والا کچھ لے کے نہیں جاتا جو تاج پہنے ہوئے ہے جو تخت پہتا ہوئے جس کے کنٹرول میں خزانہ ہے جو حکومت کر رہا ہے جو کسی ملک کا مالک ہے آج اگر مالک ہے تو آج تو اس کے قبضے میں سب کچھ پورا ملک ہے لیکن یہ بتائیے جس دن وہ پیدا ہوا ہے اسی کے پڑوس میں ایک بہت نادار اور غریب آدمی رہتا تھا اس کے یہاں بھی بیٹا ہوا ان دونوں پیدا ہونے والوں میں کوئی فرق بتائیے سلوات وجی محمد وعال کوئی کہہ سکتا کہ یہ ملک ہے یہ سلطان ہے یہ شہن شاہ ہے یہ اتنا بڑا آدمی ہے لہذا یہ فرق ہے نہ آنے میں فرق نہ جانے میں فرق تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں اس لئے کہ یہ یونیورس تھا یہ کائنات تھی ہم بعد میں پیدا ہو لیکن جن کی نگاہوں کے سامنے کائنات بنی اور جس نے کہا اولوما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا وہ کائنات سے افضل ہیں وہ کائنات سے سپیریر ہیں ہمیں نظام عالم کنٹرول کرتا ہے نظام عالم کو وہ کنٹرول کرتے ہیں جب چاہے ستارے کو اتار ہیں جب چاہے چاند کو دو کریں جب چاہے سورج کو پٹائیں جب چاہے زلزلے کو روکیں جب چاہے دعا کر کے پانی برسائیں اس لیے کہ کائنات بعد میں پیدا ہوئی ان کی خلقت پہلے ہوئی یہ ہے محمد کا گھرانہ یہ ہے محمد وآل محمد صلی اللہ وآل جن کے لئے اعلان بھی کیا گیا کہ ہم نے کائنات ان کی محبت بنائی ان کے لئے بنائی اور ہمیں آپ نے ان کے حکم کو کوئی چیز ڈال نہیں سکتی اس لئے کہ ہر شیع کو معرفت ہے ذرے ذرے کو معرفت ہے چاند کو معرفت ہے سورج کو معرفت ہے ستاروں کو معرفت ہے ہیوانات کو معرفت ہے کمس کمس مسلمان کو تو انکار نہیں کرنا چاہیے اور مسلمان انکار نہیں کر سکتا آپ غور کیجئے ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے جس اس کو بھی نہیں مانتے تو مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے اگر انکار کر دیا قرآن کا تو ختم ہو گیا قصہ مومن بالقرآن نہیں رہا میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ جمعہ کی پہلی آیت یہ بات متعدد جگہوں پر قرآن شریف نے کہی اس پر آپ اور کی جیے آپ کوئی آدمی کہے بھئی پتھر میں کہا سنس پتھر پتھر آئے آدمی آدمی ہے زمین الگ ہے سورج الگ ہے سٹون الگ ہے تو جو سنس انسان کے اندر ہے جو عقل دی ہے اللہ نے آدمی کو انسان کو درخت میں پتھر میں مٹی میں پانی میں کہا سے آجائے گی آپ خدا کا شکر کیجئے کہ آپ کی عقل میں اتنا تو آرہا ہے سلوات بجی محمد وعالی محمد یہ بھی اللہ کا فضل ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے انسان اس میں بہت بڑا ناشکرا ہے لہذا اس کی سمجھ میں نہیں آتا نہ تو نہ تو ڈرتا ہے آدمی بہت سے کام ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سیفٹی ہے کوئی فساد ہو رہا ہے ہم ڈر کے اگر گھر میں بیٹھ گئے تو خیریت سے آئیں یہ ڈر برا نہیں ہے ہم نے کہا ہم تو کسی پرواہ نہیں کرتے نکل گئے ایک ایسا گمہ پڑھا کے دنیا ہی سے چلے گئے اور رمائے آپ نے آدمی ڈرتا نہیں اور دنیا کے جو انقلابات ہیں ان پر غور نہیں کرتا ذرا سی بات ہے بالکل ذرا سی جو کہتا ہے خدا کے مقابلے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ ایک ذرا سی بات ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس سے لڑ رہا ہو جو سویچ کے پاس بیٹھا ہو یہاں سے وہاں تک لائٹ ہو رہی ہے ہزاروں پنکھے چل رہے ہیں راڈ روشن ہے بلپ روشن ہے ایک مثال ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بگڑ رہے ہیں وہ آدمی جو سویچ کے پاس ایک لمحے میں اندھیرہ ہو جائے گا لائٹ آف ہو گئی تو سویچ کا کنٹرول ہمارے پاس ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ سویچ ہے جس کی وجہ سے لائٹ ہو رہی ہے اگر اس کو آف کر دیا جائے گا تو سب طرف اندھیرہ ہو جائے گا تو یہ جو سانس چل رہی ہے اس کا سویچ کس کے پاس آئیے تو سوچو سلامت وزی محمد وعالی محمد اب بتائیے کون سی پختگی یہ کون سی گارنٹی ہے کون کہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا بھلے وہ دس برس زندہ رہے یہ بات اور ہے اگر اتنا رسکی اور خطرناک معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہتے کہتے موت آ جائے ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں اور رمایہ آپ نے قرآن نے بھی چیلنج کیا ہے قرآن نے بھی آواز دی کہ ذرا ہوش میں رہنا پاچ چیزوں کو بیان کیا اکتیس سورہ سورہ لقمان جہاں پہ ختم ہو رہا ہے ایسی بات کہہ دی قرآن نے جسے کوئی کاٹنے والا پیدا نہیں ہوا قرآن کہتا ہے وما تدری نفس مازا تقصب غدا کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا ٹومارو فردہ نیکس ڈی آج کی رات کے جس بات جو آ رہا ہے آج نیوز دے تھا کل آج منگل تھا کل بود ہے شاکر وبرز بات کی بات قرآن نہیں کر رہا کل کی بات کر رہا بارہ گھنٹے ہی تو ہیں رات کے کتنا نیرست ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی مائی کا لال آئے اور چیلنج کرے قرآن کہہ رہا ہے وما تدری نفس مازا تقصب غدا ہو تو کہیں چوری نہ ہو معلوم ہو تو کسی کے ایکسیڈنٹ نہ ہو معلوم ہو تو کسی کا ہاتھ نہ ٹوٹے سیکروں چیزیں ہیں کوئی لاز ہو جاتا ہے تو آدمی یہی تو کہتا ہے رہے ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا ہر سب یہی کہتے ہیں تو مسلمان سب معلوم نہ ہو تو کوئی حادثہ نہ ہو بچے کے ساتھ راستے میں یا اسکول میں جا رہا اس کو چوٹ آگئی ہے اس کو ایڈمیٹ کرنا پڑا ہسپکل میں اگر ماں باپ کو معلوم ہوتا کسی کو بھی تو کیوں بھیجتے گھر سے نکل نہیں نہ دیتے وہ تو خود پہنچا کے آیا ہے تو آدمی کو خبر ہی نہیں آدمی جانتا ہی نہیں ہمارا جب بھی کسی کا کوئی لانس ہو جاتا ہے تو یہی ایک سنٹنس کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا بینک میں ہم نے کوئی ایسی غلطی کی کہ ہمار نقصان ہو گیا کسی معاملے میں ہمارا گھاٹا ہو گیا کسی معاملے میں ہمارا ٹکٹ بیکار ہو گیا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں کوئی چیز چوری ہو گئی ہمیں کیا خبر تھی ہمیں کیا معلوم تھا معلوم ہوتا تو یہ ہوتا ہی کیوں وہی تو قرآن کہہ رہا ہے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے آنے والے دن کی تو خبر نہیں ہے وہ قیامت پہ اعتراض کر رہے ہو اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے کل کی خبر نہیں ہے اب آپ دیکھیں اللہ کی رحمت سے آدمی لڑتا ہے اللہ کی رحمت سے جیسا کہ میں نے کہ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں صحیح اسلام سمجھ میں آئے ہمیں اللہ کی معرفت ہو ہمیں رسول کی معرفت ہو ہمیں امام کی معرفت ہو ہمیں دین کی معرفت ہو دین انسان کو بدنامیوں سے بچانا چاہتا ہے یہ سمجھ لیجے آپ دین انسان کو رسوائیوں سے بچانا چاہتا ہے اسی لیے ضرورت ہے کہ دین بیان ہو قرآن میں ارشاد ہوا سورة انقبوت میں نماز کا ذکر ہے ہزاروں جگہ ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے غرم اپنے نماز کے سلسلے میں انسان کو برائیوں سے اور رسوائیوں سے نماز بچاتی ہے آدمی سیف ہو جاتا ہے جیسے کوئی کسی قلعے میں بیٹھا ہو تو یہ سجدہ ہم کو ذلتوں سے بچاتا ہے رسوائیوں سے بچاتا ہے برائیوں سے بچاتا ہے بلہ ذکر اللہ اکبر اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یاد الہی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یاد الہی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ذکر الہی ہے ہماری جانے قربان ہو جائیں امام حسین صلی اللہ وآلہ ایک جولہ سمیٹ کے کہہ دیا حضرت نے بہت مشہور ہے کائنات ہے اس کے اندر ایسی بات فرمائی کہ اس کے بعد رہا کیا آدمی جتنا بھی چاہے سوچے اور جتنا چاہے غور کرے اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اللہ کی حم کر رہے ہیں حسین ابن علی کہتے ہیں پالنے والے اس نے کیا پایا اب آپ غور کیے کچھ جواب ہے کسی کے پاس اللہ سے اللہ کو پہچن وا رہے ہیں پروردگار اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا سلاوات عجی محمد و علی محمد قرآن لبے نام نام لبائد یا حسین لبائد یا حسین سینیا حدید یا اسمانان لبائد دیشمان آماد بولن ساعدل سروان غرم یا حسین ایک صوبہ یا ایک ملک نہیں چیف انڈسٹری بڑی چیز ہے دنیا میں آج اگر کوئی کسی پراؤنس کا صوبے کا چیف انڈسٹر ہے تو بہت بڑا آدمی ہے وہ جیسے پہلے کی ہوتا تھا بادشاہ ہوتا تھا ایسے آج چیف انڈسٹر ہے یہ پرائیم انڈسٹر ہے یہ پریسیڈنٹ ہے جو سسٹم آج ہے گورنمنٹ کا حکومت کا گورنر ہے چیف انڈسٹر کی چھوڑیے میں یہ کہتا ہوں حسین ابنیلی کی قول کی روشنی میں دیکھئے پوری دنیا کسی کو دے دی جائے ایک کنجی دے دی جائے کہا جائے کہ دنیا کی کنجی ہے یہ آپ کو گفٹ کر رہے ہیں ہم اسی میں امریکہ بھی ہے اور لندن بھی ہے اور کاناڈا بھی ہے اور انڈیا بھی ہے اور چین بھی ہے اور جاپان بھی ہے پورا ورڈ تو اگر کائنات کی کنجی بھی دے دی جائے آپ کو ساری دنیا کی اور لاکھوں برس کی زندگی بھی دے دی جائے تب تو کم از کم آدمی سیٹسفائی ہوگا کہ ہم نے تو بہت کچھ پایا جب کچھ تو پایا کچھ دل ٹھہرے گا کچھ آنسو پوچھیں گے اگر کہ امام کیا فرما رہے ہیں یا اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اس لحاظ سے کہ جب بھی پلٹ کے آپ جائیں گے وہاں زیرو لکھا ہوا ہوگا اس شاہد فرماتے ہیں پالنے والے اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا سب سے بڑی چیز رضا الہی ہے ورزوان من اللہ اکبر آپ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں آیت ہے قرآن کی ورزوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے رضوان من اللہ اللہ کی مرضیوں میں سے ذرا سی مرضی رضا الہی میں سے تھوڑی سی رضا دیکھیں آپ گوھر کیجئے زندگی بھر نمازیں پڑھیں لیکن ایک نماز بھی اگر اللہ کو پسند آگئی ہماری یا ایک سجدہ تو بیڑا پار ہو گیا اللہ کی رضا میں سے ذرا سی اگر رضا مل جائے اکبر سب سے بڑی چیز اللہ اکبر کہا جاتا ہے پرانکتہ ہے رضوان من اللہ اکبر اللہ کی مرضیوں میں سے اگر کسی کو تغلی سی مرضی مل جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں وہی سب سے بڑی چیز ہے پھر جتنے عامال ہیں ہمارے آپ کے جتنے مجھولیات ہیں جتنی مذہبی زندگی ہے جتنا بھی دین ہے کم عمل کرتا ہو یا زیادہ کرتا ہو علف سے لے کے یہ تک دیکھیں اس کا ایم و ایبجکٹ ایک ہی چیز ہے اللہ کی مرضی آپ نے یدیم خانہ بنوایا کس کے لئے لاکھوں ربعہ میں بنوایا اللہ کی مرضی کے لئے کسی نے ایک یتیم کا ایک جوڑا بنوایا کپڑے کا وہ بھی اللہ کی مرضی کے لئے کمپریجن نہیں ہے کوئی کپڑے کا ایک جوڑا دو تین چار پانسوں میں بن گیا بہت اچھا بنوایا تو وہ تو لاکھوں میں بنائے لیکن یہ بھی اللہ کی مرضی کے لئے وہ بھی اللہ کی مرضی کے لئے جس نے فقط واجب نماز پڑھی اور اس کے بعد بستر پہ جا کے سو گیا وہ بھی اللہ کی مرضی کے لئے جو رات بھر نمازیں پڑھتا رہا وہ بھی اللہ کی مرضی کے لئے اور قرآن کہتا ہے ذرا سی مرضی اگر کسی کو مل جائے تو بہت بڑا آدمی ہے اللہ کی مرضی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے اب آپ بتائیے کہ جسے ذرا سی مرضی مل جائے وہ تو بہت بڑا آدمی ہے جسے ساری مرضیاں مل جائے نفس کو حرید لیا جائے جو دنیا برا مانتی ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ اہل بیتی کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے کیا کائنات میں آزل سے لے کے عابد تک یا جب سے دنیا قائم ہے آج کے دن تک اگر آپ فیوچر کی اور کل کی بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم جو کچھ پرزنٹ ہے یا جو پاسٹ ہے جو آپ کے بالکل سامنے ہے اس کی بات کیجئے اس خاندان کا کوئی جواب ملا اس گھرانے کا کوئی جواب ملا ایک ماں کی گود میں پلنے والے چار بھائی برابر نہیں ہوتے اوصاف کے اعتبار سے صفات کے حساب سے نیچر کے حساب سے اخلاق کے حساب سے نالج کے حساب سے علم کے حساب سے فرق ہوتا ہے چار بھائی ایک گود میں پلنے والے برابر نہیں ہوتے چھا چلیے چھوڑیے ہم اپنے خر کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کیا ہمہ گھر کیا انبیاء کے گھرانوں کو دیکھئے معصومین کے گھرانوں کو دیکھئے بارہ بھائی ایک گود میں پلنے ہیں مگر کیا حال ہے برادر نے یوسف کو کیا حال ہے غور فرما رہے ہیں آپ تو ساری دنیا میں برابر سرابر کے چار بھائی کیا کہ دو بھائی ہم کو نہ ملے مگر کیا کہنا اس گھرانے کا دو چار کی بات نہیں بارہ ایک ہیں ایک کو دیکھئے تو بارہ کی تصویر نظر آتے ہیں یہ نئے ایک ہی نور ہے جو پانچ حصوں میں تقسیم ہوا یا بارہ حصوں میں تقسیم ہوا یا چودہ حصوں میں تقسیم ہوا وہی جس میں کہا کہ اولو ماں خلق اللہ و نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہمارے پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عام دنیا یہ ہے کہ ابتداء میں نام نہیں ملتا انتہا میں نشان نہیں ملتا غرحنو ہے آپ کسی کی شادی ہو رہی ہے نکاح ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ بھئی لڑکے کا نام کیا رکھا بیٹے کے باپ سے جس کا ابھی ابھی نکاح ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ابھی پوتے کا نام بھی سوچ لیا ہے اے ہوا ہی کہاں ہے جو نام سوچا جائے جب پیدا ہوگا جب دیکھا جائے گا ابھی تو نہ اس کا کوئی نام ہے نہ نشان ہے یہ تو انسان کی ابتداء ہے اور انسان کی دنیا میں آمد ہے اب نشان کی بات دنیا سے چلا گیا تو کبھی کبھی تو اولاد بھولا دیتی ہے بھول جاتی ہے یا اور زمانہ گزرتا ہے تو آدمی بزرگوں کو بھول جاتا ہے بہت سے بہت اس نے گرینٹ فادر کی قبر بتائی آپ نے اور کسی بزرگ کی بتائی کہ وہ وہاں دفنے اس کے بعد آگے کا حل نہیں معلوم ان کے باپ کون تھے ان کی ماں کون تھی ان کی ماں کی ماں کون تھی تو ہمارا یہ عالم ہے دنیا میں آئے تو نام نہ تھا دنیا سے چلے تو نشان نہ تھا محمد و آل محمد وہ ہیں کہ دنیا نہیں تھی مگر ان کا نام تھا دنیا نہ رہے گی مگر ان کا نشان تو حیات انہی سے تمسک کا نام ہے زندگی انہی سے محبت کا نام ہے اسی لئے ارشاد فرمایا یا لَوَمَّا تَعْلَا حُبِ عَالِ محمدٍ مَاتَ مَخْفُورًا آگا ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ مخفور اٹھتا ہے بخشا ہوا اٹھتا ہے مَنْ مَاتَ عَلَا حُبِ عَالِ محمدٍ مَاتَ شَهِدًا جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے وہ شہید اٹھتا ہے سبحان اللہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے امراض کے نسخے لکھے بڑے بڑے موزی و محلق اور خطرناک امراض کے نسخے لکھے طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے مگر اس کے بعد بھی مرنے والا مر گیا جانے والا چلا گیا جس کے لئے ساری دنیا ایک ہو گئی سارا ہسپیٹرل ایک ہو گیا کہ ہم تو بچا لیں گے لاکھ کوششیں کی مگر بچا نہ سکے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آج تک ایسا کوئی ڈاکٹر ایسا کوئی حکیم نہیں گزرا جس نے موت کے لئے کوئی نسخہ لکھا ہو بہت سے امراض اور بہت سے بیماریاں جو پہلے آسانی سے آدمیوں کو لے جاتی تھیں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی یہ ہارٹ کے معاملے کو لے لیجے جب تک اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی اور اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی پچاسوں آدمی دنیا سے چلے گئے نوجوانی میں جوانی میں یا حضرکوں کے لئے سنا تندرست تھے اتنی ایج میں انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا مگر ریزن نہیں کسی کی سوچ میں آیا کہ وہ آٹریز بلاک ہیں یہ باتیں سباج ہوتی ہیں اور ہوئے آپ نے وہاں نہ اس کو غبر نہ بیٹے کو نہ باپ کو نہ بھائی کو وہاں تک آدمی پہنچا ہی نہیں ہے اوپن ٹھانٹ سر جنے کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن ساری تحقیقوں کے باوجود بھی بڑے بڑے امراض کی دمائیں تو ایجاد ہو گئیں کچھ ایسے ہیں جن پر آج تک کابو پایا نہیں جا سکے لیکن پھر بھی دنیا نے بہت ترقی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ترقی کی بنیاد علم ہے کل کا انسان جاہل تھا آج کا انسان علم ہے زمین وہی ہے آسمان وہی ہے چاند اور سورج وہی ہیں یہ سمندر وہی سی ہے یہ پہاڑ جو ہیں یہ سب وہی ہیں ظاہری میٹر نہیں بدلا ہے جو مکان ہوتا ہے وہ نہیں بدلا نالی جا گئی علم آ گیا علم آ گیا تو ٹرین بھی بن گئی ٹیلی فون بھی بن گیا ہوائی جہاز بھی بن گیا کیمرہ بھی بن گیا ٹی وی بھی بن گیا موبائل کو دیکھ لیجئے دنیا سمٹ کے آگے یہ علم کی دین ہے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے اس کی بنیاد علم ہے جتنی بھی بربادی ہے اور جتنی بھی ویرانی ہے اس کی بنیاد جہالت ہے رسول مسلمان کو آباد کرنا چاہتے تھے رسول مسلمان کو آباد کرنا چاہتے تھے آپ دعا دیتے ہیں نا بچوں کو کہ بٹا خوش رہو شاد رہو آباد رہو سوام لوگوں کو رسول اللہ آباد کرنا چاہتے تھے لوگوں نے جناب امیر کی دشمنی میں اپنے کو برباد کر لیا سلوات بر محمد وعالی محمد اور سلوات بھی جی محمد وعالی محمد کیا بات ہے جو کیا ریٹ ہے لٹریسی کا مسلمان میں آج ساری دنیا میں رسول آباد کرنا چاہتے تھے اسی لئے ممبر بابائٹ کے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ جو علم کو لینا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے مگر علی کی دشمنی میں جاہل کے جاہل رہے اسی جہالت کا نتیجہ ہے بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے پاس مال ہے جن کے پاس دولت ہے آج کی بات ہے دنیا میں آپ آنکھیں کھول کے دیکھئے تو ایک سوئی نہیں بنا سکتے ہیں ایک معمولی سی گھڑی نہیں بنا سکتے ہیں دوسروں کی بھیگ پا پل رہے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوا ہے اسے بھلا دیا جس کے اشارے پاس سورس پر اٹھ کے آ جاتا تھا سلوات ورحمد علم کون سکھاتا بادشاہ علم سکھاتے دولت پھلے علم سکھاتے بنیوں ایہ و بنی عباس کے بادشاہ علم سکھاتے جو لوگوں قید کر رہے تھے جو لوگوں کو ہمارا وطن کر رہے تھے جو لوگوں کو زبا کر رہے تھے وہ تو اپنے عائش و عشرت میں مجھول تھے تو یہ جو اللیڈریسی ہے یہ جو جہالت ہے اور روائے آپ نے پورے پورے ملک جاہل ہیں یہ جو پرسنٹیج ہے جہالت کا مسلمانوں میں یہ آل محمد کی دشمنی کی دین ہے یہ علی کی اداوت کی دین ہے اس لیے کہ اگر علی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو علم ہوتا علی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو حکمت ہوتی علی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو شجاعت ہوتی علی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو سخاوت ہوتی علی کا دامن ہاتھوں میں ہوتا تو انسانیت ہوتی اس لیے کہ علی انسانیت کے سب سے بڑے رہبر تھے دامن علی کو چھوڑنے کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ انسان تو رہے نہیں آتنگوادی ہو گئے دہشت گرد بن گئے سلامت و جی محمد و علیہ وسلم خورمائے آپ نے حال محمد انسان کو انسان بنانے کے لئے آئے تھے تمہیں اس بات کے خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی پیاسا تو نہیں ہے کوئی فاقس ہے تو نہیں ہے تمہارے پڑوسی کے یہاں فاقہ تو نہیں ہے انہیں انسان میں عیسار کا جذبہ ہو خودغرضی نہ ہو سلفشنس نہ ہو کسی کا درستی آہل بہت جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا پیاسوں کو پانی پلایا نیکی کی اور خیر کی تعلیم دی کسی دور میں اور کسی زمانے میں انسان کو فراموش نہ کر سکا انسان کو بھولا نہ سکا ساری دنیا اگر آج علی علی کہہ رہی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے انسان کو جو ریسپانس دیا اور انسان کو جو عزت دی اور انسان کے جو احترام کا حکم دیا وہ ایسا کوئی نہیں گزرا سلطنت والے اور حکومت والے اور بادشاہت اور بہت گزرے جنہوں نے آدمیوں کو زلیل کیا اپنے ملازمین کو رسوہ کیا اپنے علاوہ کسی کی عزت اور وقت کو کچھ سمجھا ہی نہیں کن اہلِ بیتِ رسالت ہیں جنہوں نے بتایا کہ مہمانداری کیا ہے جنہوں نے بتایا کہ دسترخان کیسے بچھایا جاتا ہے وہ کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے امام عزیٰ علیہ السلام کے لیے جب دسترخان بچھایا گیا خوراسان میں عامرشید نے بلایا تھا بڑی عزت اور احترام سے اس میں بھی ایک سازش تھی دشمنی تھی مگر کچھ ملکی حالات کی بنا پر یہ سب کیا گیا تو امام کے احترام میں ایک دعوت کی گئی بڑے بڑے سردار اور تمام لوگ بلائے گئے جب دسترخان بچھایا گیا تو سب لوگ بیٹھے خود معمون بھی بیٹھا ظاہر ہے کہ وہ جو دعوت تھی اس کے چیف گسٹ حضرت علی ابن مصر رضا علیہ السلام انہی کے آنر میں انہی کی عزت اور احترام کے پیش نظر وہ دعوت کی گئی تھی ظاہر ہے ہم بھی تشریف فرما ہوئے مگر اب آپ دیکھیں امامت کیا ہے حکومت کیا ہے دنیا کا طرز عمل کیا ہوتا ہے خاندان اہل بیت کے طرز عمل کیا ہوتا ہے زمانے والوں کا بیہیویئر کیا ہے اہل بیت کا بیہیویئر کیا ہے دونوں کا مقابلہ کیجئے کمپریجن کیجئے جب ہی سمجھ میں آئے گا کہ کیوں سب کو بھولا دیا گیا مگر اس خاندان کو نہیں بھولایا جا سکا تو ہر آدمی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ایک ایک غلام کھڑا ہوا بادشاہ کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے جو اس کا سسٹم ہوگا ہر ایک کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ایک ایک غلام کھڑا ہوا ہے جو مین لوگ ہیں وہ دو دستر خان پر بیٹھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی نئی اجنبی بات ہی نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اگر کسی جگہ کوئی سسٹم ہے تو وہاں کے لوگ تو اس کو دیکھتے چلے اے ہی آرہے ہیں ان کے لیے کونسی بڑی بات ہے پچاسوں دعوتوں میں شریک ہو چکے ہیں مگر جب امام سے عرض کیا گیا کہ بسم اللہ جیسے مہمان سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ نوش ورمائی ہے آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ کھانا شروع کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ادھر امام سے بات کہی گئی یہ ہے خلق محمدی یہ ہے اخلاق حسنی امام نے ایک جھٹکہ دیا ملوکیت کو اور ظلم کے رخصار پر ایک تماشا مارا امام نے کہا کہ یہ لوگ شریک نہیں ہوگے جستر خان سامنے بچھا ہوا ہے کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں کچھ لوگ ہاتھ بادے کھڑے ہیں اوہ ارشاد تو رہا ہے آو بھائی تم لوگ بھی شریک ہو جاؤ کھانے میں بلہ رزنے لگے کانپنے لگے ظاہرے کوئی اس بات کے تو عادی تھے نہیں کہا نہیں مولا کیسے ہم کیسے بیٹھ جائیں اب دیکھے غور کیجئے امام کا سوال سنیے جب انہوں نے عذر کیا غلاموں نے یہ نہیں کہ وہ فوراں بیٹھ جاتے بیٹھے نہیں وہ بیٹھتے کیا ان کی برا حال ہو گیا ہوگا آج تک کسی نے پہلویں بٹھائے ہی نہیں کھانے کھلانے کے لیے امام نے چاہتا ہے کہ آو بھائی بیٹھو تم لوگ بھی شریک ہو جب انہوں نے غزر کیا انہوں نے کہا کیوں کیا بات ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سبحان اللہ امام رضا نے ان کو احساس دلایا کہ یاد غلام کو زلیل نہیں کیا جا رہا ہے اسلام کو زلیل کیا جا رہا ہے دین کو زلیل کیا جا رہا ہے آپ نے غور فرمایا ایکولیٹی اور برابری اور مساوات کیا ہے امام کا جو سوال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور رہا ہے آپ نے کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا غربت کی وجہ سے مسلمان کا اسٹیٹس کم ہوتا ہے کیا غریبی کی وجہ سے مسلمان کا اسٹیٹس کمزور ہو جاتا ہے کیا غلام ہو جانے سے مسلمان مسلمان نہیں رہتا اسی لیے میرے مولا نے ایسی شاہی کی ایسی سلطانی کی کہ جو ہے وہ علی کا غلام بننے کے لیے تیار ہے علی کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہے لیے ماتند کرنے کے لیے تم مشک palette ہے آپが خدمت کرنے کے لیے والک ان سب رنiedział بدلے کم مانسلہ بدا کرنے کے لیے تیار ہے اب تو بتاکم ملائل آپ نے آج تک کوئی ایسا واقعہ سنا کبھی کہیں کوئی ایسا واقعہ سنا یا آج یہ بات ہو تو کوئی بگڑنے والا دکھائیے کہ کسی نے کسی کو علی کا غلام کہا ہو اور بات بگڑ گئی ہو وہ بگڑ گیا ہو یا اس کا کوئی بیٹا یا بھائی یا باپ یا عزیز یا آپ کون عورتے ہیں یہ غلام ایسا تو نہیں ہوا اچھا آج ہم کسی بڑے امیر سے علم پڑھے لکھے آدمی سے کہیں ارے بھائی آپ کا کیا کہنا تو آپ کی تعریف نہیں کر سکتے آپ تو مولا کے غلام ہیں وہ خوش ہوگا کہ بگڑے گا یہ بتائیے یہ کہا کہ آپ میں غلام غرہ نہیں ہوں یہ بات یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اس میں بڑے بڑے قصے میں ایک واقعہ آپ کو سنایے دیتا ہوں حضراباد کا واقعہ ہے تو یہی جو ساتھوے نظام تھے عثمان علی خان جن کے حکومت گئی ساتھ گزرے وہ سمجھے آخری جو تھے یہ بڑے محبِ علی اور محبِ اہلِ بیت دوستار اہلِ بیت تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے گزرے پہلے وہ تو مکہ مسجد میں دفنہ ہیں یہ ایک دوسری مسجد میں دفنہ ہیں جو کنگ کوٹھی میں ہے انہوں نے بہت سے امام باڑے بھی بنوائے مجلس کرتے بھی تھے مجلسوں میں جاتے بھی تھے یہ بہرحال وہاں کی تاریخ ہے تو نظام کے بہت سے وزارہ اور بہت سے بادشاہ تھے تو سبھی کچھ تھے ملنے جلنے والے اور ان کے ملازمین اور وزارہ یہ جنگ اور وہ جنگ اور وہ جنگ پاننام ہوتے تھے تو اس میں خوش یار جنگ تھے ایک صاحب بلگرام کے بلگرام کے بہت سے لوگ تھے ادھراباد میں بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بلگرام والے تو وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کے آدمی تھے اور بہت مو چڑھے تھے نظام کے نظام ان کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے تو یہ آپس میں چشمک اور بدلی تو چلے ہی کرتی ہے ریاستوں میں اور حکومت میں دوسرے لوگ ان کو گرانا چاہتے تھے یا ان کی کارش کرتے تھے وہ اپنی ذہانت سے بچ جاتے تھے تو بادشاہ کے سامنے تو خیر دوسرا انداز ہوتا ہے اس کے بعد تو آدمی ہر طرح کی باتیں کرتا ہے ریاست رہے یا چلی جائے تو اور بھی وہ پریشر کم ہو جاتا ہے تو انہوں نے کسی مقبت دیوانہ کہا اس لیے کہ جو رئیس ہوتے ہیں ان کا انداز بلکل ہی دوسرا ہوتا ہے کب کیا کہہ دیں کیا نہ کہہ دیں کہہ دیا ہوگا کہ دیوانہ ہے مثلا تو لوگوں نے نظام سے شکایت کی اور روئے آپ نے حکومت جانے کے بعد بھی ان کا اثر تھا ارے آپ اتنی ان کی عزت کرتے ہیں اتنا ان کو رسپانس دیتے ہیں آپ کوشیار جنگ کے علاوہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں پرابر سرابر کے روسہ ہوتے تھے نا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دولت کے وہ تو آپ کو دیوانہ کہتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر تو آدمی پورا مانے گا نا چڑھ جائے گا کہ دیوانہ کہتا ہے روئے نے شکایت کی اور کان بھرے نظام کے کہ ہوشیار جنگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں سن لیا اب جو ایک دن سامنا ہوا تو غصہ تو آئی ہی تھا اس بات پر کہ ہوش کیسی باتیں کرتے ہو تم کیا باتیں کرتے ہو اپنے شاہی لہجے میں کہا کیا حضور کیا ہوا کیا باتیں بتائیے تو کہ میں نے سنا ہے تم نے مجھے دیوانہ کہا ہے اتنا سننا تھا کہ انہوں نے کہا ہاں سرکار میں نے کہا ہے علی کا دیوانہ وہ اتنا سننا تھا سننا خوب کہا خوب کہا خوب کہا خوب کہا وہ ساری شکایت وغیرہ جو تھی وہ سب ہوا ہو گئی اور جو لوگ نے پلان بنایا تو وہ فیل ہو گیا خالی ایک لفظ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا میں نے علی کا دیوانہ کہا تھا بادشاہ ہو تو ایسا شہنشاہ ہو تو ایسا سلطان ہو تو ایسا ایک نفسوس زمانے نے اس گھرانے کے قدر نہ کی جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا جس نے پیاسوں کو پانی پلایا اسی کے چھوٹے چھوٹے بچوں پا پانی بند کر دیا گیا آج ایک پیاسے کا ماتم ہے آج ایسے پیاسے کا ماتم ہے جس نے کائنات کو رولا دیا آج ہمیں بیشیر کا ماتم کرنا ہے آج ہمیں شہزاد علی ازغر کا ماتم کرنا ہے ہاں علی ازغر کی غربت نے کائنات کو رولا دیا چھائے مہینے کا بچہ وہ علی ازغر جو مدینہ سے چلے تھے حسین کی گواہی دینے کے واسطے کتنا سخت سفر تھا مدینہ سے چل کے مکہ آنا مکہ سے چل کے کربلا آنا پھر ساتویں سے پانی بند ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے آتوں میں خوش کوزے لیے ہوئے علتش علتش کی صدایں بلند کر رہے ہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں جب ان بچوں کا یہ حال ہے تو بتائیے اس کا کیا حال ہوگا جو گہوارے میں کروٹیں مدل رہا ہے آج شہر بمبائی میں سیکڑوں سبیلیں لگی ہیں ارے بھائیوں ایک سبیل لے کے کربلا چلو رواب کی گھوت کا بالا پیاسا ہے علی ازغر پیاسے ہیں سکینہ بی بی پیاسے ہیں پیاسی ہیں یہ وہ آخری حدیہ ہے جو حسین نے پیش کیا اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس نے دنیا کو رولا دیا ایک حسین ابن علی کی پیاس دوسرے چھائے مہینے کے بچے کی شہادت ارے آپ کسی بچے کو گود میں لے کے کسی کے دروازے پہ چلیے تجربہ کرنے کے لیے دروازے پہ آواز دیجئے جب کوئی نکل کے آئے تو کہیے یہ بچہ بہت پیاسا ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے ارے دنیا میں کوئی آپ کا نام نہیں پوچھے گا کوئی آپ کا مذہب نہیں پوچھے گا کوئی آپ کا دین نہیں پوچھے گا ہائے فاطمہ کا لال علی اصغر کو ہاتھوں پھلیے میں کہہ رہے ہیں اے قوام جفاکار میرا بچہ تین دن کا پیاسا ہے ارے اگر حسین سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بچہ تو بے خدا ہے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو ارے کسی نے پانی نہیں پلایا خرملا نے دوش سے کمان اتاری تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا اب جو تیر چلا بچہ حسین کی آتوں پر اُلڑ گیا خون سے علی اصغر نہاں گئے حسین نے چلوں میں لے کے خون کو چہرے بملا لاشے کو لے کے چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحْمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارے میرا خیال دادی سر کے بالوں کو بکھرا کے کربلا کے میدان میں آئی ہوں گی ہائے میرا لال اپنے چھ مہینے کے بچے کو لیے ہوئے کبھی خیمے کی درم جاتا ہے کبھی واپس ہوں گا